اسلام علیکم جی فیال رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سے بلک ٹھیک ہوں گے اچھا جی چائیڈ میریج کے کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بازی لے گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا سائٹیشن نمبر ہے کیس نمبر ہے دوہزار بائیس پی ایل ڈی دو سو اٹھائیس اسلام آباد یہ سائٹیشن نمبر ہے جائجمنٹ نمبر ہے آپ جائے نیٹ سے بھی سرک کر سکتے ہیں اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑائی ریمارکی بلٹسین دیا ہے چائیڈ ایچ میریج کیسز کے حوالے سے اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو چائیڈ کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ چائیڈ ایس اپرسن ڈیفائنڈ ہو ہیس ناٹ اٹین ڈی ایج آف ایٹین ایئرز کہ جو شخص جس نے اٹھانہ سال کی اے تک نہیں پہنچا وہ چائیڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اور مین بائل اس میں جائے صاحب نے کہا ہے کہ چائیڈ ایس ریکوائیڈ تو بی پلیسٹ ان سم بان سم باڈی کیئر ویدر ایٹ ایس اپرینٹ اور گارڈین اور ایدر کیئر گیور اپوائنٹڈ بائی دا سٹیٹ مطلب اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی چائیڈ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی جو کسٹڈی ہے وہ جہاں پیرنٹس کے پاس ہوتی ہے یا گارڈین کے پاس ہوتی ہے یا کیئر گیور جو سٹیٹ اپوائنٹ کرتی ہے تو اسمین بائلوں نے یہ کہا ہے کہ ساتھی یہ جو اغواہ کے بعد نکاح ہوتا ہے یہ الیگل ہے ایون کہ یہ اغواہ ہی سمجھا جائے گا چاہے اس میں آپ نکاح بھی کر لیں اور یہ سلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے سامنے ہے ممتاز بی بی ورسز قاسم یہ کیس تھا اس میں بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کو دی گئی ہے اور ملزمان کے اگنسٹ کاروائی کی گئی ہے اچھا یہ جو فیصلہ ہے سکرین پہ بھی شو ہو رہا گا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں اور سمپل اس میں یہ لکھا ہو ہے کہ نو ون کین انگیج ان سیکشل کنڈکٹ ان اینی فارم ویڈا چائل اور نیدر کن اینی پرسن انوائیٹ اور انٹائیس اچائیڈ تو انگیج ان سیکشل کنڈکٹ کہ اس میں سمپل انڈر دی شیٹر آف میریج کہ ایون شادی کر کے بھی آپ اس کو جو بچے کو اپنا سیکشل کنڈکٹ میں انوائی نہیں کر سکتے سیکشل انٹرکورس کے لیے یوز نہیں کر سکتے تو یہ تو کہانی جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے یہ جو لوگ سپورٹ کرتے تھے کہ یہ شرعی طور پر میریج ہوگی یہ ہو گیا ان کے لیے یہ ایک چناتے دار تھا پڑھا ہے اور اس میں کلیرلی انہوں نے لکھا ہویا ہے کہ پرویین آف سیکشن ثری سیمٹی فائی اینڈ تھری سیمٹی سیمن پی پی سی آر منڈیٹری پرویین تو اس میں سیمپل عدالت میں یہ لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی کنٹریکٹ جو ہوتا ہے میریج آ سیول کنٹریکٹ کوئی بھی کنٹریکٹ جو کہ پرفارم کرتا ہے چائلڈ انڈر بھی ایج آف ایٹین یر اور وہ منڈیٹری پرویین ہے پاکستان پینل کورٹ کی اس کی وائلیشن اس کے اگینسٹ ہے اور چائلڈ پی سی انڈ میریج ایکٹ کے اگینسٹ ہے تو ایون وہ میریج ایکٹ جو ہے وہ بھی اللیگل ہے اور سیم کی نارڈ بھی ریجسٹرڈ اور کسی عدالت کے ذریعے سے اس کو افیکٹ بھی نہیں دیا جا سکتا یا اس کو ان فورس نہیں لیا جا سکتا یہ ایک ایسا کنٹریکٹ ہے جس کو ان فورس جو کہ ان فورس نہیں ہو سکتا یہ وائیڈ ابنیشو ہے یہ کنٹریکٹ ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا ہے آپ لوگوں کی مزید وضاحت کے لیے مزید سیٹسکشن کے لیے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ڈسپلی کر دیا ہے سکرین پہ آپ فیصلہ پڑھیں اور یہ زہیر گینگ کے لیے اور تمام طرح جو چائلڈ میریج میں لوگ انوالف ہیں اور کڈنیپنگ کے بعد چائلڈ میریج کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایک اگزمپلری فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ آنے والے وقت میں یہ جو ماشرے میں بیٹ ٹرینڈ ایکسیٹ ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کریں گے اور اس پہ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسوس ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ بڑی خوشبار ملاقات رہی ہے اور اس میں بچی نے بہت سارے کرداروں کو بے نکاب کر دیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ جو اندرونی بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ بچی نے بہت سارے کرداروں کو بے نکاب کر دیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ اور بہت جلد جیسا کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ ایک ہومن ٹریفکنگ کا اور کیڈنیپنگ اور ابڈکشن کا معاملہ ہے یہ چیزیں تمام طرح چیزیں بچی کی موزبانی یہ سامنے آنے والی ہیں اور اس گینگ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اب ان کے لیے ایک عبرتناک سزا جو ہے وہ ان کو ملنے والی ہے اور اگر ان کی اپلیکیشن کے حوالے سے بات کی جائیں تو انہوں نے ہائی کورٹ میں پچھلے جنوں میں ایک اپلیکیشن دی ہوئی تھی ملاقات کی اور وان سکٹی فور کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو وان سکٹی فور کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اپلیکیشن تھی اس اپلیکیشن کو ملزم نے عدالت میں اپنی پوزیشن کمزور دیکھ کے ہوئے اور اس کو بڑھرا کر لیا وہ خارج کر دی گئی اور جو ملاقات کی اپلیکیشن تھی اس میں جب ملزم سے عدالت نے پوچھا کہ یہ کیسے قابل سمات ہے تو اس نے کہا جی ملزم جو ہے وہ مگویہ بچی کا شہر ہے اور مگویہ بچی کو سنگل رکنی بینچ ڈاکٹر نے سترہ سالہ ڈیکلئر کیا ہے جس پر ناصر جبران صاحب نے گیارہ رکنی میڈیکل بورڈ کا جو ڈسین تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا اور نادرہ ریکارڈ سامنے رکھا اور عدالت کو یہ بتایا کہ لارجسٹ میڈیکل بورڈ اس بچی کو مائنہ ڈیکلئر کر چکا ہے اور ان کا نکہ نامہ بھی ڈسپیٹڈ ہے ملزم زہیر کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور یہ تمام تر کاروائی سننے کے بعد عدالت نے ایک زناٹے دار تھپڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب دیا زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں ایک جواب دیا ملزم زہیر کے وکیل کو کہ آپ مزید تیاری کر کے ہیں آپ کی تیاری نہیں ہے اور تیس سممبر تک اس کی جو سماعت ہے وہ ملتی بھی کی جاتی ہے دوبارہ سماعت جو ہے وہ تیس سمبر ہوگی اور اس میں ملزم زہیر کے وکیل کو مزید تیاری کر کے آنے کا حکم دیا گیا ہے مینوائل یہ بچی کی اگر کسٹڈی کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہے ہیں اور ہم ایک مناسب ٹائم کی بات کرتے رہے ہیں تو الحمدللہ وہ مناسب ٹائم اب انقریب ہے نیکس ٹو ویٹ جو ہیں وہ کافی اہم ہیں اس میں انشاءاللہ بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں گی اور بہت سارے جو پس پردہ حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ تو آپ کے سامنے وہاں پہ بھی ان کے گھسے پٹے یہی آرگومنٹس ہیں جی بچی آقل ہے بالے گا اس نے شادی کر لی حالانکہ ایکسرے گینک اور ایکسرے وکیل کو یہ نہیں معلوم کہ بچی ڈکلئر ہو چکی ہے اور عزالتوں کو دھوکت دینے کی کوششی کر رہے ہیں جو کہ اب ان کا چوراں متید نہیں بکھے گا تو ان کا سپریم کورٹ میں بھی ان کو ایک سخت آرڈرین کے خلاف ہونے جا رہا ہے اور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا نانویلی بل وارن بھی نکلے ہوئے ہیں اور ایک وقوعہ اگر بات کی جائے سندھ پولیس بات کر رہی تھی کہ جناب ہمیں گرفتار نہیں اوری نور منیر اور رائے خورم وغیرہ تو اس حوالے سے بچرا شکیل نے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی کہ رائے خورم کو اگر میں نے پہلے بکا کر یہ پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیلی عدالتوں میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اس میں سندھ پولیس کی ٹوٹی نائلی ہے اور لازٹ ٹائم جب دو دن پہلے اس کو دیکھا گیا سولہ کو تو وہ وہاں سے فرار بھی ہو گیا مجھے اور بچرا شکیل کو دیکھ کر رائے خورم تو مقصر حقائق یہی ہیں کہ تمام پسر پردہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں اور ان قریب بچی جو ہے وہ اس جالی نکاح نامے کی حقیقت اور اس کے ڈنیپنگ ایبڈکشن کا جو واقعہ ہے اس کے تمام طرح حقائق خود اپنی زبانی قوم کے سامنے رکھے گی اور اس گینگ کو ایک عبرتناک سزا جو ملے گی اور جو لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سزا نہیں ملے گی ان کے لئے ان قریب آنے والے دن جو ہیں یہ سارے چیزیں کلیئر کر دیں گی فانی کی طرح یہ پیکچر کلیئر ہو جائے گی اور کذابہ گینگ جو ہے اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو میں اتنا کہوں گا کہ آج کل وہ ڈاکٹر صاحب کے لائف سیشن سے کافی زیادہ پریشان ہے لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آنے والے وقت میں ان کے لئے مزید ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اس گینگ کی بھی اور کذابہ گینگ جو ہے اس کی بھی تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آن قریب بچی کی سٹیڈی جو ہے وہ والدین کو ملنے والی ہے اور ملاقات کا جو احوال ہے وہ آپ نے شاید بھائی ڈاکٹر صاحب اور دیگر لوگوں سے بھی سنا ہوگا لیکن ایک اپنی اندرونی جو انفرمیشن ہوتی ہے اپنے طور پر وہ بھی میں آپ لوگوں سے شرک کر رہا ہوں کہ ملاقات بڑے ہی خوشکوار رہی ہے اور اس میں بچی نے والدین سے کافی ذاتی چیزوں کی بھی ڈمانڈ کی ہے اور ایک اہم پوائنٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ بچی ملنا نہیں چاہتی یہ جو ملاقات ہو رہی ہے بچی کی پرمیشن کے مطابق ہو رہی ہے جب بھی کوئی عدالت آرڈر کرتی ہے بچی کی ملاقات کے حوالے سے تو سبجیکٹ و کنسنٹ آف دا مائنر دل کرتی ہے کہ اگر وہ ملنا چاہے تو تو اٹ مینز کہ بچی رضا مند کی ظاہر کر رہی ہے اور بالدین کی ملاقات ہو رہی ہے اور یہ تیسری ملاقات ہے اور الحمدللہ یہ کامجاب ملاقات گزری ہے تو اب مظلم زہیر جو ہے اور یہ جو گینگ ہے ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور تمام جو پسے پردہ حقائق ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں بس اب یہ اپنی صدا کا انتظار کریں آپ سم لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ